اٹلی میں تاریخ وطن کی کشتی سمندر میں ڈوبنے کا افسوسناک حادثہ بہتر مستقبل کے لیے یورپ جانے کی خواہش مند موت کی وادی میں چلے گئے ترکیہ سے اٹلی جانے والی کشتی سمندر میں ڈوبنے سے جہاں بحق ہونے والوں میں 28 پاکستانی بھی شامل تھے واقعہ میں پاکستانی سفارت خانے نے 28 پاکستانیوں کے جہاں بحق ہونے کی تذدیق کر دی ہے اٹلی میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی میں سوار 28 پاکستانیوں کی لاشیں مل چکی ہیں بیان میں کہا گیا کہ ڈوبنے والے کشتی پر مبین طور پر 40 پاکستانی سوار تھے اور 12 اب بھی لا پتہ ہیں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق اطالوی حکام میری ٹائم ایجنسٹیوں اور کلابریا میں پاکستانی کمیونٹی اور رضاکاروں سے رابطے میں ہیں وزیراعظم شباز شریف نے حاصل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹلی میں کشتی حاصل میں پاکستانیوں کے ڈوبنے کی خبریں بائیسے تشویش ہیں وزیراعظم نے ٹویٹ میں لکھا کہ دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ جلد جلد حقائق کا پتہ لگا کر قوم کو آگاہ کیا جائے نئے ادھش کی نیوکتی پر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اجائے بنگا وشو بینک کا نتر تو کرنے کے لیے سخشم ہے جس طریقے ساتھ پتہ ہے پاکستانیوں کا ایک سوتری کارکرم ہے پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اسلامی کنٹریز میں اٹھ کر چلے جاؤں اسلامی کنٹریز میں اتنے زیادہ پاکستانی ہوگا وہاں کی پبلک میں بھی اتنا زیادہ انگی پرتی ایسے ایسے کانون لیا ہے اسلامی کنٹریز کی پانچ ہزار درم ہوگا تب آپ کو یو ہی میں آنے کا موقع ملے گا الگ الگ کانون کہ پاکستانیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈریکٹلی آنے سے اپنے اروپا جائے تو ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ یوروپ بڑھتا جائے یوروپ میں یہ اسی طریقے سے دو نمبری کے تروں یہاں سے پلائٹ سے جائیں کسی اسلامی کنٹریز نورٹ افریقہ کی یا ترکی رہے وہاں سے ناؤ سے جاتے ہیں یہ آگے اب اسی بیچ میں جو گھسپیٹ کرتے ہیں یہ لوگ سمکتہ گھسپیٹ یہ تھے نہیں تھے یہ الیک پرزرگوچھے پر ایسے ہی گھسپیٹ یہ جاتے ہیں جس میں ان بیچارے لوگوں کو پاکستان کے لوگ اپنے ہی دیش میں بری طرح سے فس گئے ہیں ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ زیادہ دن پاکستان میں رہے تو بھوک اور آتنگ کی حملوں میں مارے جائیں گے اسی کے چلتے پاکستان کے کئی لوگوں نے دیش سے بھاگنے کی تیاری کی لیکن ان لوگوں کو بھاگنے کے بعد بھی موت ملی آرثک سنکٹ سے بچنے کے لیے دیش چھوڑ کر بھاگ رہے کئی پاکستانیوں کی اٹلی کے پاس موت ہو گئی اٹلی کے تٹ پر لوگوں سے بھری ایک ناو ڈوب گئی بچاوٹ ٹیم ریسکیو کرنے پہنچی تو پتہ لگا کہ ناو میں زیادہ تر لوگ پاکستان کے تھے اس ناو میں کچھ لوگ افغانستان ایراک اور ایران کے بھی تھے یہ لوگ اپنے اپنے دیشوں سے نکل کر گیر کانونی طریقے سے یورپ میں بسنا چاہتے تھے لیکن ان لوگوں کی ناو حادثے کا شکار ہو گئی اس حادثے میں اب تک ساٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس میں سے 28 لوگ پاکستان کے بتائے جا رہے ہیں ریسکیو ٹیم ابھی بھی کئی لوگوں کی تلاش کر رہی ہے بتائے جا رہا ہے کہ ناو میں سو سے بھی زیادہ لوگ سوار تھے ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے یہ لوگ سب سے پہلے ترکی پہنچے اور وہاں سے سمندر کے راستے اٹلی جا رہے تھے تب ہی اچانک خراب موسم کے چلتے ناو کسی چٹان سے ٹکرا گئی اور دو حصوں میں ٹوٹ گئی اٹلی کی راجدانی روم میں موجود پاکستانی دوتاواز کے مطابق اس ناو میں قریب 40 پاکستانی سوار تھے آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں پاکستان میں بڑا آرثک سنکر چل رہا ہے کھاڑی دیشوں میں پاکستانی ناغریکوں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے لیکن کئی لوگ یورپ میں بھی شرن لینا چاہتے ہیں غیر قانونی طور پر اٹلی پہنچنے کی کوشش 28 پاکستانی شہریوں سمیت 69 افراد کشتی ڈوبنے سے جان بھاگ افسوسناک واقعے میں ہر آنکھ عشق بار بہتر مستقبل کی تلاش میں نکلے مہاجرین کو موت نے دبوچ لیا اٹلی کے جنوبی علاقے میں تاریکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے واقعے میں بارہ بچوں سمیت 69 افراد جان بھاگ ہو گئے جبکہ متعدد افراد کے لاپتہ ہونے کا خدشہ ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کشتی کئی دن قبل ترکیہ سے روانہ ہوئی تھی اور اس میں افغانستان پاکستان سومالیا اور ایران کے باشندے سوار تھے پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم اٹلی کے ساحل پر کشتی ڈوبنے کے واقعے میں پاکستانی شہریوں کی ممکنہ موجودگی کی خبروں سے واقف ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں دفتر خارجہ نے کہا کہ روم میں پاکستانی سفارت خانہ اطالوی حکام سے واقعے کے حقائق جاننے کے عمل میں مصروف ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ اٹلی میں کشتی کے حادثے میں دو درجن سے زیادہ پاکستانیوں کے ڈوبنے کی خبریں تشویشناک ہیں دفتر خارجہ کو ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد حقائق کا پتہ لگایا جائے اور قوم کو اعتماد میں لیا جائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کشتی اٹلی کے علاقے کلیبریا میں شہر کروٹون کے قرب ساحل پر لنگدر انداز ہونے کی کوشش کر رہی تھی خراب موسم سمندر میں موجود پتھروں سے ٹکرانے سے کشتی ڈوب گئی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں نے بتایا کہ کشتی میں ایک سو پچاس افراد سوار تھے اٹلی کی خبر رسائی جنسی کے مطابق مرنے والوں میں چند ماہ کا ایک بچہ بھی شامل تھا انڈیا کی آرمی آپ دیکھیں انڈیا کی آرمی انتظامی معاملات میں کبھی نہیں آتی ستر سال میں کبھی ہم نے نہیں سنا جو انڈیا آرمی چیف جو ہے وہ میڈیا پہ آیا وہ کسی اندر یہاں پہ وہ فیکٹرییاں لگا رہے ہیں ٹیم بنا رہے ہیں آرمی کے لوگ وہ سکولز کالیجز ان کے خود کے ہیں مالز بنا رہے ہیں رول زیادہ نہیں ہے اپنے رول سے بڑھ کر وہ جو ہے نا معاملات میں آ جاتے ہیں میرا بیٹا ایک پیپر لکھ رہا ہے جس میں ہی سٹڈینگ چائنہ کا ایک پروونس جو آج سے تقریباً ہزار سال سے پہلے ان کے پاس کسی وجہ سے ایلیٹ کی کمی پڑ گئی جنگ ان کی وجہ سے آپ ان کے محول میں جا کے دیکھیں اور اپنے محول میں دیکھیں فرق آپ کو خود پتہ چل جائے گا الگ ہوا مطلب ایک ہی دن دونوں ممالک وجود میں آئے ایک دن کے فرق کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن وہ وہ کہاں چلا گیا ہم کہاں رہ گئے آپ اس کی ترقی کے اسباب تلاش کریں ساروں سال کا ان کے پاس وہ کلچر ہے اور وہ مومنٹم ہے ہسٹوریکل مومنٹم ہے on how to do well in تیسٹ وغیرہ تو انڈیا میں بھی یہ چیز ہے انڈیپینڈنس کے بات سے انڈیا ریلی سٹپڈ on ایڈوکیشن 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 تو پبلک کے کلچر میں بھی یہ بات آ گیا ہے تو یہاں پر بھی لوگ کافی فوکس آن ایڈوکیشن بھی کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ they are also very dedicated لوگ وہ صدی اللہ عزتگان کی مدد کریں مدد اب اپنے کام کو چھوڑ کے وہ دنیا جہان کا ہر کام کر رہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو انفلوئنس کرتے ہیں تو جب یہ معاملہ ہوں گے جب ہم کسی کو کام کرنے نہیں دیں گے دوسرے کے کام میں جا کے ٹانگ گڑائیں گے ایڈوکیشن پرائیویٹ میڈیکل پرائیویٹ آپ کی بیسک نیڈی ابھی پرائیویٹ ہو جانی ہے انڈیا کے کوئی لوگ حسابیزوں میں انوالو ہے ایک دو کیسے ہوئے ہیں اور ایڈوکیشن کرپشن کے وغیرہ بٹ نتھنگ اکرس بورد ایک کلچر انتظامی معاملات سے کٹ ہو جائے بلکل کٹ ہو جائے اور لوگوں کو اکل اور شعور آگیا اور لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں جتنی مہنگائی ہمیں یہاں پہ تنگ کر رہی ہے ان کے قدام بھرے پڑے ہیں ادھر وہاں پہ کیڑے لگ رہے ہیں کہ گندم کو ہر چیز کاؤں کے پاس ڈاؤک موجود ہے ان کو کوئی پراولم نہیں ہے امریکن امریکن دیسیدن ورل بینک اس امریکن نومی نومی کارتے ہیں دوسرے کلٹریز براہ نومی نہیں ہی یا جنگ امریکن 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 پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے یہ باتیں سے بینا پاسپورٹ ویزا کے چوری کے رستے سے ان کے یوروپ کے اندر گلتے ہیں یوروپ کئی دیشیں خاص طور پر یوروپ کے وہ دیش جو میڈیان سی کے ایرد گرد ہیں یا پھر سمدر تڑ چاہاں پر لگتا ہے جو لینڈ لگ نہیں ہے ان کی باطل چھوڑ بھیجے جو سمدر تڑ جن کا جن کا لگتا ہے وہاں پر ناؤ کے رستے ہی کیا کریں کہ پاکستانی یہاں سے اوپر کے اسلامی کنٹریز میں جائیں گے ترکی میں جائیں گے یا پھر نورت افریقہ کی الگ 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 اسلامی کنٹریز میں جائیں گے وہاں سے ناؤ کے رستے سے آگے جاتے ہیں اب سوچنے والی بات آپ کو صحابق سی بادت میں سوچو اگر یہ لوگ ترکی تکی یا نورت افریقہ کسی دیش تکی ٹکی 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 لے سکتے ہیں جہاز کی تو تھوڑا ہی پیسہ اور جاتا لگے یا کوئی دس گنا یا بیس گنا ریٹ تو وہ نہیں جائیں گے جو یہ ڈائریکت ایٹلی کی ٹکٹ نہیں لے پا رہا ہے کیوں پا ان کی سکتا جائیں گے غریب ہی تکی ریزن نہیں ہے یا یہ یہاں سے بھی پانی کے ذریعے ہی جائیں ان دیشوں اسلام کے ذریعے تک بھی ہی تو ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں وہاں تک جہاز جائیں گے کیوں جائیں گے ناؤ سے اس لیے جائیں گے کیونے بہت بڑا نقصہ ہے وہ ناؤ کے ذریعے ان دیشوں کے اندر optسلidelity گھوس جاتے ہیں بھرے پڑھے ہیں سب میں سب میں آرٹیکلز صرف پاکستانی ریفیجیز کے ساتھ میں کتنے ہی آج ہزاروں لوگ ہیں دسیوں ہزار لوگ ہیں یوروکی الگ الگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں جو پکڑ لیے گا ریفیجیز بہت سارے تو پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں سب کٹتے ہیں اسی طریقے سے یہ کچھ لوگ بھی جا رہے تھے اب ان کے پاس میں بھی عزت تھا نہیں تا یہ الگ بھی شہر بھر اسی طریقے سے جاتے ہیں جو اس بارد برگٹنا کا شکار ہوگا ہے